باب دوئم علم الفعالیات اور حفظان صحت فیزیالوجی اینڈ ہائیجین کوئسٹن نمبر 1 سائنس کی وہ شاف جو زیہیات کی افعال سے بحث کرتی ہے کہلاتی ہے آپشن 1 بائیلوجی آپشن 2 فائلیات آپشن 3 فارماکولوجی آپشن 4 کوئی نہیں دوستو اگر ہم اس کوئسٹن نمبر 1 سائنس کی وہ شاف جو زیہیات کے افعال سے بحث کرتی ہے کہلاتی ہے اگر اس کو سادہ الفاظ میں اسی فکرے کو بیان کریں تو ہم کہیں گے کہ سائنس کی وہ شاف جو زندہ چیزوں کے افعال سے بحث کرتی ہے کہلاتی ہے یاد رکھیں زیہیات کا لفظی مطلب ہوتا ہے جاندار چیزیں افعال سے مراد ان کے فیل یعنی جو جو وہ کام کرتے ہیں ان کے متعلق بحث کرتی ہے اس کا آپشن نمبر 1 ہے بائیلوجی بائیلوجی یہ زندہ حیاتیات کا مطالعہ ہے بائیلوجی ایک یونانی لفظ سے اخص کیا گیا جس کا مطلب زندگی کا مطالعہ ہے The study of living organism is called biology The word biology is derived from the Greek words Bios means life and logos means study Option 2 فائلیات فائلیات کو فیزیالوجی بھی پکارتے ہیں اور جس کا مطلب زندگی کی سائنس ہے یہ حیاتیات یعنی بائیلوجی کی وہ شاخ ہے جس میں زندہ چیزوں کے متعلق طریقہ کار بیان کیا جاتے ہیں فیزیالوجی is the science of life It is branch of biology That aims to understand the mechanism of living things Option 3 فارماکولوجی فارماکولوجی اس بات کا مطالعہ ہے کہ دوا کی اس طرح سے حیاتیاتی نظام کو افیکٹ کرتی ہے اور جسم عدویات کے بارے میں کیا ریاکشن پیش کرتا ہے فیزیالوجی is the study of how a drug affects a biological system and how the body responds to the drug اب اگر ہم اس question question number one science کی وہ شاخ جو زی حیات کے افعال سے بحث کرتی ہے کہلاتی ہے اس کے options کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا جو دروس option ہے وہ ہے option number two فیلیات یعنی جس کو فیزیالوجی کے نام سے پکارتے ہیں question number two اندرونی طور پر ایک اصلاتی عذب ہوتا ہے جو بھیرتا ہے تمام اندرونی اعضاء کو ڈیش کہلاتا ہے option one پردہ شکم option two پردہ بکارت option three دونوں option four کوئی نہیں دوستو جب ہم اس کے options کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا option ہے وہ ہے پردہ شکم ڈیافرام جس کو ڈیافرام پکارا جاتا ہے ایک ایسا پتلا پتھا کہلاتا ہے جو سینے کی بنیاد پر بیٹھتا ہے اور پیٹ کو سینے سے الگ کرتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ پھیلنے کی سلاجت بھی رکھتا ہے the diaphragm is a thin skeletal muscle that sits at the base of the chest and separates the abdomen from the chest it contracts and flattens when you inhale this creates a vacuum effect that pulls air into the lungs when you exhale the diaphragm relaxes and the air is pushed out of lungs option number two پردہ بکارت خواتین میں عام طور پر کموارے پند کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی وجہ سے پھٹ بھی سکتا ہے جیسا کہ کھیل کود کی وجہ سے اس کا پھٹ جانا لہٰذا عام لوگوں کے نزدیک یہ خواتین میں کموارے پند کی علامت ہے ایک درست بات نہیں ہے دوستو جب ہم اس question number two اندرونی طور پر ایک اصلاتی عضو ہے جو گھیرتا ہے تمام اندرونی اعضاء کو ڈیش کہلاتا ہے اس کے options کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو درست option ہے وہ ہے پردہ شکم دیا فرام کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ پردہ شکم یا دیا فرام ایک ایسا پردہ نماز چیز ہے ایک ایسا پتلا پتھا ہے جو کہ جسم کے تمام اندرونی اعضاء کو گھیرتا ہے لہٰذا اس کا درست option ہے option one پردہ شکم question number three اوزلات کسنی قسم کے ہوتے ہیں option one three option two four option three two option four five اوزلات دو قسم کے ہوتے ہیں لہٰذا اس سوال کا جو درست option ہے وہ ہے option number three question number four چھوٹی آنٹ کی لمبائی ہوتی ہے option one تیس فٹ option two بیس فٹ option three دس فٹ option four دس فٹ دوستو ہم آپ کو سب سے پہلے سمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی آنٹ کے بارے میں بتلاتے ہیں چھوٹی آنٹ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ میدے سے چلتا ہوا ایک ایسا عضو ہے جہاں کھانے میں سے تمام غزائی اجزاء اور مادنیات کا زیادہ تر اختام ہونا ہے یہ میدہ اور بڑی آنٹ کے درمیان ہوتی ہے اور حضم میں مدد کے لیے لبلبے کی نالی کے ذریعہ سے پتہ اور لبلبے کا رکھ حاصل کرتی ہے دہ سمال انٹسٹائن ار سمال بول is an organic in the gastrointestinal tract where most of the end absorption of nutrients and minerals from food take place چھوٹی آنٹ کی اگر ہم لمبائی کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ چھوٹی آنٹ تقریباً 22 فٹ تک لمبی ہوتی ہے جس کو آپ 7 میٹر کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں اس کا جو درست option آ جائے گا question question number 4 چھوٹی آنٹ کی لمبائی ہوتی ہے option 1 30 فٹ option 2 20 فٹ option 3 10 فٹ option 4 10 فٹ تو اس کا جو درست option آ جائے گا وہ ہے option number 2 20 فٹ لیکن یاد رکھیں کہ چھوٹی آنٹ کی لمبائی تقریباً 22 فٹ کے لگ بگ ہوتی ہے option 5 بڑی آنٹ کی لمبائی ہوتی ہے option 1 6 فٹ option 2 8 فٹ option 3 15 فٹ option 4 جو ہے وہ ہے 10 فٹ بڑی آنٹ کو لارڈ انٹسٹائن یا کولون پکارا جاتا ہے انسانوں میں بڑی آنٹ تقریباً 5 فٹ کے قریب ہوتی ہے جس کا قطر تقریباً 3 انچ تک ہوتا ہے آپ اس کو ایک اشاریہ پانچ میٹر لمبائی والی نالی بھی پکار سکتے ہیں بڑی آنٹ کا مین کام فوزلہ سے پانی کو جذب کرنا اور جب فوزلہ سے پانی جذب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پخانہ بنا دیا جاتا ہے The large intestine naming colon is about 5 feet long and about 3 inches in diameter The colon absorbs water from waste and creating stole لہٰذا اس کوئیسٹن کوئیسٹن نمبر 5 بڑی آنٹ کی لمبائی ہوتی ہے option 1 6 feet option 2 8 feet option 3 15 feet option 4 10 feet تو اس کا جو درست انسر ہے وہ option 1 6 feet ہے لیکن یاد رکھے گا کہ بڑی آنٹ کی لمبائی تقریباً 5 feet یا ایک اشاریہ پانچ میٹر تک ہوتی ہے کوئیسٹن نمبر 6 کلب ایک عضو ہے option 1 بریدی option 2 اس بھی option 3 ازلاتی option 4 کوئی بھی نہیں دوستو آپ کلب یعنی ہٹ کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہوں گے کہ دل ایک پمپ ہے جو عام طور پر ساٹھ سے سو بار ہر منٹ میں دھڑکتا ہے دل ہر دھڑکن کے ساتھ ہمارے جسم میں خون بھیجتا ہے اور ہر کلیہ تک آکسیجن کی پراہمی کرتا ہے آکسیجن کی پراہمی کے بعد خون دل میں واپس آ جاتا ہے اور اس کے بعد دل پھیپڑوں میں زیادہ آکسیجن کی مقدار کے لیے خون بھیجتا ہے the heart is a pump usually beating about 60 to 100 times per minute with each heart beat the heart send blood throw out our bodies and carrying oxygen to every cell the heart then sends the blood to the lungs to pick up more oxygen کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کلب ایک اصلاتی عضو ہے لہٰذا question number 6 کلب ایک عضو ہے اس کا جو ضرورت option آ جائے گا وہ ہے option number 3 عضو لاتی question number 7 آٹورنومک نرویس سسٹم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے option 1 option 2 option 3 option 4 دوستو جب ہم بات آٹورنومک نرویس سسٹم کی کریں گے تو یاد رکھیں کہ آٹورنومک نرویس سسٹم ایک خود مختاری اصابی نظام کہلاتا ہے یہ ایک ایسا کنٹرول سسٹم ہے جو بڑے پیمانے پر لا شعوری طور پر کام کرتا ہے اور کافی سارے جسمانی افعال کو منظم کرتا ہے مثال کے طور پر دل کی شرعہ کو دیکھنا عمل انہزام سانس کی شرعہ وغیرہ کو چیک کرنا جب ہم اس کی حصوں کی تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آٹورنومک نرویس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے لہٰذا اس کا question number 7 آٹورنومک نرویس سسٹم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کا جو درست option آ جائے گا وہ ہے option number 3 question number 8 باریک رگیں جو باریک نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کہلاتی ہیں option 1 وریدیں option 2 اشعری option 3 کوئی بھی نہیں option 4 دونوں دوستو یاد رکھیں کہ وریدوں کو عام طور پر وینز کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ وینز وہی ہیں جن کو ہم نس کہتے ہیں جبکہ بات اگر کیپلریز کی یعنی اشعری کی کریں گے تو یہ خون میں چھوٹے چھوٹے دھانچے نماز چیزیں ہیں جو آرٹیریل کو وریدوں سے جوڑتے ہیں کیپلریز آر تینی بلڈ کونٹیننگ سٹرکچرز دے آر دا سمالیس اینڈ موس ابنڈنٹ فارم اوف ای بلڈ بیسل ان دا باڈی لہذا question number 8 باریک رگیں جو باریک نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کہلاتی ہیں اس کا جو ضرورت option آئے گا وہ option number 2 اشعری جن کو کیپلریز کے نام سے پکارا جاتا ہے